پہلے تو جنرل مزمل آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پوری طرح ایکسپلین کیا کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے میں سمجھتا تھا کہ بادشاہ کا جو دائبیر بادشاہ ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور وہ ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا کمپلیکس کتنا مشکل اور کتنا پاکستان کے لیے فائدہ دینے والا پروجیکٹ ہے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور پھر اندر ٹینل بھی دکھائی اور مجھے اتنا بھی اندازہ تھا کہ ٹینل اتنی اتنی بڑی جس میں سے پانی گزرے گا وہ اس کا اس کا سائز کتنا ہے تو اس کا بھی آپ کا شکریہ میں جتنے اپنے ورکرز پاکستانی ورکرز یہاں ہیں اور جو کہ ہمارے چائنیز اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ترکی سے بھی ہیں کنسلٹنٹس بھی جو ہیں میں سب کو آج پہلے تو خوشاندید کہتا ہوں اور اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں آپ سب کو راج تحسین پیش کرتا ہوں مشکل کام ہیں جو میں نے دیکھا اندر ٹینل کے اندر کام کرنا کافی حوصلہ چاہیے اور آپ آپ سب کو اس لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آخر میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا سستی اور صاف بجلی اس پروجیکٹ سے جو ہمارے ملک کو ملے گی ہمیں بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا اور ہمارے لوگوں کو اگر یہ سستی بجلی ملتی تو ایک عوام کے لیے بھی آسانی تھی مہنگی بجلی ہر چی ہر طرح مہنگائی لے کے آتی ہے اور اگر سستی بجلی ہو جو ہماری شروع میں تربیلہ اور منگلہ ڈیم کی وجہ سے ملی تھی پاکستان کو تو ہماری انڈسٹری جو آج سے پچاس سال بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بجلی بڑی سستی تھی تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گریڈ میں سستی سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک میں ملے گی اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا مہنگائی بھی کام ہوگی لیکن آگے جا کے مہنگائی کام ہوگی لیکن سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا اور انشاءاللہ جو ہمارا ملک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جو ہماری ملک میں دولت کا اضافہ ہوگا وہ ہوگا جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی انڈسٹریلائزیشن تب ہوگی جب بجلی سستی ہوگی تو میں پھر آپ سب کو آج اس مشکل کام کرنے کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہم سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جن کنڈیشنز میں آپ کام کر رہے ہیں اور ہماری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ شکریہ امران خان کا داسو ڈیم کا دورہ وزیراعظم کی منصوبے پر کام کرنے والے غیر ملک انڈیئرز اور کارکنو سے بات چیٹ وزیراعظم نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ منصوبہ اتنا مشکل ہے اور انہوں نے کارکنو سے بات چیٹ گیا اور کہا کہ کام کرنے والے تمام انڈیئرز اور ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس منصوبے کے حوالے سے انہوں بات کی کہا کہ پاکستان کے گرڈ میں سستی اور صاف بجلی شامل ہو جائے گی